نمیریکل نمبر 3.4 اس نمیریکل میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ دو میسیج ہیں ایک ہے ایم ون اور ایک ہے ایم ٹو یہ دونوں ایک سپرنگ سے جلے ہوئے ہیں اور سپرنگ ابھی کمپریسٹ ہے یہ دونوں بھی ریسٹ میں ہیں موو نہیں کر رہے ہیں اگر موو نہیں کر رہے ہیں تو اس کی ویلاسٹی جو ہے جس کو ہم وی ون سے انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ بھی زیرو ہوگی اور میس ٹو کی ویلاسٹی جس کو ہم وی ٹو سے زہر کر رہے ہیں وہ بھی zero ہوگی تھوڑی دیر کے بعد ہم force remove کرتے ہیں جس کی وجہ سے mass 2 ادھر کو move کرنا شروع کر دیتا ہے اور mass m ادھر move کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ force پہلے ہم نے لگائی بھی تھی تو یہ compressed جو ہی force ہم نے ہٹائی تو ادھر ایک restoring force تھی جس نے mass 2 کو ادھر move کروایا اور mass 1 کو ادھر move کروایا اب mass 1 move کر رہا ہے تو اس کی جو move کرنے کی ویلاستی ہے اس کو ہم v1-se indicate کرتے ہیں اور mass 2 بھی move کر رہا ہے تو اس کے move کرنے کی ویلاستی کو v2-se indicate کرتے ہیں تو numerical میں ہم سے کہا گیا ہے کہ v1- اور v2- کی ratio find out کریں یعنی کہ v1- button v2- یہ calculate کریں تو last conservation of momentum کا formula ہمیں پتا ہے اس کے مطابق formula بنے گا m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1- plus m2 v2- crash جب spring compressed تھا یہ top کا momentum ہے اور جب spring نے ان دونوں message کو move کرانا شروع کیا ٹھیک ہے compression ختم کی spring سے ہم نے تو یہ اس وقت کا momentum ہے m1 کو m1 لکھیں v1 کی value 0 ہے m2 کو well سے لکھیں v2 کی value 0 ہے یہ باقی سارا as it is لکھیں گے اچھا ایک چیز دیکھیں mass 2 ادھر کو move کر رہا ہے اور mass 1 ادھر کو move کر رہا ہے یہ جو دو vector ہیں ان کی direction opposite ہے تو اب آپ کی مرضی ہے کہ v1- negative لے لیں یا v2- negative لے لیں جب بھی دو vector opposite direction میں ہوتے ہیں تو ایک کی direction positive لی جاتی ہے اور ایک کی direction negative لی جاتی ہے ہم v1- کو negative لے لیتے ہیں اس کی لگا minus v1- put کر دیتا ہوں اچھا جی یہ 0 اس کو 0 کر دے گا یہ بھلا 0 اس کو 0 کر دے گا اور یہ minus پہلے لکھنے m1 v1- m2 v2- یہ 0 ہے 0 plus 0 0 ہی ہوتا ہے یہ ویسے کا ویسے لکھا رہنے دے یہ negative والی ویجو جب یہ set پہ آئے گی تو positive ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گی m1 v1- اور ادھر بچے ہوئی ہے m2 v2- ہم نے calculate کرنا ہے v1- over v2- یہ v2- ادھر آ کے v1- سے divide ہو جائے گا اور یہ m1 جا کے m2 سے divide ہو جائے گا تو جو دو velocity's کی ratio ہے وہ equal ہوگی دو message کی ratio ٹھیک ہے ٹھیک ہے